آج میں نے آج بھی اپنی لادلی بہناؤں کے پیر دھو کر پانی ماتھے سے لگایا ہے بیٹیوں کی پوجہ میں ہمیسہ کرتا ہوں اور پوری دنیا کو یہ سندیس دیتا ہوں کہ ماں بہن اور بیٹی سچ مچ میں پوجنی اور بندنی ہے ان کا مان ان کا سمان ان کا عادر یہ مانبتہ کا دھرم ہے دھرم ان کی جنگی میں کوئی دکھ نہ رہے کوئی تکلیف نہ رہے اور سنکت آئے تو بھائی ان کی رکھا کے لیے کھڑے ہو جائیں میری بہنوں یادے بھی سرب بھوتے شو ماتر روپین سنسیتہ نمست سائی نمست سائی نمست سائی نمو نما یادے بھی سرب بھوتے شو سکتی روپین سنسیتہ نمست سائی نمست سائی نمست سائی نمو نما اور پرنام کرتے ہوئے پھر کہتا ہوں یادی بھی سرب بھوتے سو دیا روپین سنسیتا نمستہ سائی نمستہ سائی نمستہ سائی نمو نمہ بہنو تمہارے چرنوں میں بارم بار پرنام کیونکہ تمہارے بینے یہ دھرتی نہیں چل سکتی تمہارے بینے دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی اسٹری اور پروس سمان ہے ایک دوسرے کے پورک ہے اور ہمارے دیس میں پرارم بسے ماں بہن کا بہت سمان رہا ہے لیکن گلامی کا کالی ایسا آیا جس میں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نیائن نہیں ہوا پروس پردھان ہو گیا سماج اور بہنوں کو کئی دکھ جھیلنے پڑے اور یہ دکھ اور تکلیف ہے میرے من کو بچپن سے پیڑا دیتی تھی بچپن سے تکلیف دیتی تھی اور میں ہمیزہ سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں بھید کیا جاتا ہے دونوں کو برابر کیوں نہیں مانتے بیٹا آئے تو خوشی اور بیٹی آئے تو ماتم چھا جائے حالت اتنی خراب ہوئی کہ بیٹے زیادہ پیدا ہونے لگے بیٹیاں کم پیدا ہونے لگی میری بہنوں میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا پتی پتنی کا جھگڑا ہو جائے تو پتی اپنی پتنی کو پیٹ دے اور پکتے ہوئے روتے ہوئے دوسرے کے گھر میں بچنے گھسے اور ایک گھنٹے کے بعد پھر روٹی بنا ہے روٹی کس کے لئے بنا رہا ہوں بنا رہی ہو وہ اب ان کو بھوک لگی ہوگی مارے تو مارے میرے آدمی ہیں اب جب میں دیکھتا تھا تو من میں تکلیف ہوتی تھی اور یہ سنکل پیدا ہوتا تھا کہ کچھ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا اور میری بہنوں بہی سنکل آج کئی اوجناوں میں پرکٹھ ہو رہا ہے آج کئی اوجناوں میں پرکٹھ ہو رہا ہے آج راکھی کا پاونتیوہار ہم منا رہے ہیں میری بہنوں میں جا جاتا ہوں بہنیں مجھے راکھی بانتی ہیں سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں بلائیاں لیتی ہیں دعائیں دیتی ہیں میں اس پیار کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بہنوں یہ میرے جیون کا مسن ہے کہ بہنوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں رہنے دوں گا بہنوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں رہنے دوں گا دیکھ سکتا ہوں میں کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں میں نہیں دیکھ سکتا تجھے روتے ہوئے نہیں میں نہیں دیکھ سکتا تجھے روتے ہوئے کر بھروسہ بہن بھائی کی بات پر ہاتھ رکھ دے یکی سے میرے ہاتھ پر مسکرہ دے جرا یوں ہی روتے ہوئے نہیں میں نہیں دیکھ سکتا تجھے روتے ہوئے نہیں میں نہیں دیکھ سکتا تجھے روتے ہوئے یہ میرے دل کی آباز ہے انتر آتما کی آباز ہے یہ اپنے بھائی کا اپنی بہنوں کے لیے سدھ اور پبتر پریم ہیں میری بہنوں بجپن سے جو تکلیف ہیں تمہاری زندگی میں میں نے دیکھی بیٹیوں کی زندگی میں میں نے دیکھی اسی تکلیف نے یہ سنکل پیدا کیا کہ آپ بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے اور آج راکھی گتیوہار ہم بنا رہے اتنی بہنوں کے ساتھ بنا رہے گاؤں گاؤں میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میں آج پھر میری بہنوں آپ سب کو وشواز دلاتا ہوں آپ سب کو آسوست کرتا ہوں کہ بہنوں کی دکھ اور تکلیف مٹانا یہ میری جندگی کا مصد ہے سائد بھگوان نے اس لئے چوتھی بار مجھے مکھ منتری بنایا ہے کہ میں اپنی بہنوں کی تکلیفیں دور کر سکوں اور بہنوں میں بہنوں میں کوئی بھید نہیں کرتا اور بہنوں میں جاتی کا بھید کیا کرنا بہنوں میں دھرم کا بھید کیا کرنا ساری بہنیں میری بہنیں کوئی جاتی کی ہو کوئی دھرم کی ہو وہ ہندو ہو وہ مسلمان ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور بیٹی تو بیٹی ہے اور بہن تو بہن ہے اور جب تک یہ بیٹی سسکت نہیں ہوگی یہ بہنیں سسکت نہیں ہوگی تب تک سماس بھی سسکت نہیں ہو سکتا تب تک دے بھی سسکت نہیں ہو سکتا اور اس لئے اگر میں بہنوں کے سسکتی کرن کی بات کرتا ہوں تو میں سماج کو طاقتور بنانے کی بات کرتا ہوں اگر میں بہن کو آگے بنانے کی بات کرتا ہوں تمہارے دکھ دور کرنے کی بات کرتا ہوں تو میں پردیس کے دکھ دور کرنے کی بات کرتا ہوں یہ مسان ہے ہمارا بہنوں کا سسکتی کرن اور سنو میری بہنوں پہلے بھی انہیں کو یوجنائے بنائی آج ان کا وستار سمجھ کرنی کروں گا لیکن آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہنوں کو سسکت اگر بنانا ہے بہنوں کو آگے اگر بڑھانا ہے تو کئی قدم اب تک آگے اٹھائے ہیں اور آگے اور بھی قدم اٹھاؤں گا سب سے پہلی جیچ میری بات جرہ دھیان سے سننا کیول یہی نہیں میری بہنوں پورے پردیس پہ دھان سے سننا بہن اور بیٹیوں کے لیے پہلی چیز ہے سرکھا اور سممان بولو بہنوں کی سرکھا اور سممان ہونا چاہیے کی نہیں جو اور سے بولو سب بہنوں ہونا چاہیے کی نہیں بہنوں کی سرکھا اور تمہارا سممان بھائی کے لیے سربوں پر ہے اور بھائی کے رہتے ہوئے بہنوں کا سممان کیسے ہوگا اور اس لئے میری بہنوں کئی قدم ہم نے اٹھائے ہم نے ایک فیصلہ کیا مدھپدیس کی دھرتی پر کہ اگر بہنوں کے ساتھ کوئی غلط بیہار کرے گا کوئی دھرہ چار کرے گا بہنوں کے ساتھ اگر کوئی دھرہ چار کرے گا تو سیدھے فاسی کے بھندے پر چڑھا دیا جائے گا فاسی کے بھندے پر چڑھا دیا جائے گا بولو چڑھانا چاہیے کی نہیں اور اپنی جگہ بیٹھ کے سنو میرے ساتھ مجھ چلو بعد میں میں سب سے ملوں گا بولو جو دھرہ چاری ہو اجھے فاسی کے بھندے پر چڑھانا چاہیے کی نہیں بہنوں کا سممان سرو پر یہ بہنوں اور اس لئے ہم نے ایک فیصلہ اور کیا ایک فیصلہ اور کیا کہ جتنے سراب کی دکان کے سامنے سراب پینے کے اہاتے ہیں وہ سارے اہاتے بند کر دیے جائیں گے دارو کی دکان پہ اہاتے نہیں ہوں گے بولو بند ہونا چاہیے کی نہیں جور سے بولو اپنے بھائی کے ساتھ بند ہونا چاہیے کی نہیں تمہاری عجت اور تمہارا سممان میرے لئے سب سے بڑا ہے بہنوں اور سممان یہ میری پہلی جواب داری ہے اور اس کے ساتھ آج میں ایک سنکلپ اور لے رہا ہوں میری بہنوں ایک سنکلپ اور کہ پردیس میں نسے کی پربردی پر انکوش لگایا جائے گا اور اب سراب نیتی جہاں بہنیں نہیں چاہیں گی آج سے زیادہ بہنیں نہیں چاہیں گی کہ دارو کی دکان ہو بھاگ لے سال سے دارو کی دکان بھی بند کر دی جائے گی کیونکہ نسہ سب سے زیادہ کھلوار کرتا ہے تو بہنوں کی جندگی کے ساتھ سب سے زیادہ کھلوار کرتا ہے اور اس لئے میری بہنوں کوئی بھی وہ چیچ مدددیس کی دھرتی پر میں پہلے بولوں راکھر باد میں خوب رکوں گا آج جلدی نہیں آ جانے کی پہلی چیچ آپ کا سممان اور آپ کی سرکشہ میری بہنوں اور دوسری چیچ دوسری چیچ اس کے لئے بھی میں جلدی دے دو بولنا ہے اور دوسری چیچ اس کا بھی میری بہنیں جرہ دھان سے سنیں میری بات سب سن رہی ہے ارے میری بات سب سن رہی ہے تو سنو دوسری چیچ ہے ہماری بہنوں کا پرچنی دتو بڑھے ان کو اگر سسکت کرنا ہے ان کو اگر طاقتور بنانا ہے ان کو اگر اتیچار سے بچانا ہے اگر ان کو اور آگے دیکھنا ہے تو ہم نے ایک بات کی کہ سارے چناؤں نگر پالی کا نگر نگم کے ان سارے چناؤں میں پچاس پرسنٹ ریجرویشن بہنوں کو دیا تاکہ بہنیں چناؤں لڑے اور پنچ سرپنچ بنے میر بنے پاسد بنے نگر پال کا دیکھ بنے بتاؤں میری بہنوں اگر یہ ریجرویشن میں نہیں دیتا تو بہنوں کو کوئی چناؤں لڑنے دیتا کیا ارے بول کا بتاؤں لڑنے دیتا کیا اور اس لیے یہ ریجرویشن بہنے کا کام کیا ہے بیٹیوں کی بہنوں کی سرکشہ کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی پولیس میں بیٹیوں کی بھرتی بھی ہونی چاہیے بولو ہونی چاہیے کی نہیں ادھر بھی بتاؤں ہونی چاہیے کی نہیں اور اس لیے پہلے بیٹیا پولیس میں نہیں آتی تھی لیکن میں نے تیہ کر دیا کہ تیس پرسینٹ بھرتی بیٹیوں کی پولیس میں ہوگی اب بیٹیا پولیس والی ہے دیکھو بیٹیا پولیس والی ہے اب ہر دھانے میں مدھ پردیس کے مہلا ڈیس کے ساتھ ساتھ ہم پریابت ماترہ میں بیٹیوں کو پولیس کے روپ میں رکھیں گے تاکہ بہنوں کی ڈھنگ سے سنوگائی ہو سکے بولو ہونا چاہیے بیٹی پولیس والی اور آج ایک فیصلہ میں اور کر رہا ہوں ابھی تک کیونکہ بہنوں کی بہنوں کی پولیس میں ہوتی تھی اب یہ تیس پرسینٹ بھرتی بڑھا کے بیٹیس پرسینٹ کر دی جائے گی بیٹیاں پولیس میں جائے گی باقی بھی جتنی نوکریہ ہیں ان میں بھی پیتیس پرسینٹ بھرتی بیٹیوں کی کی جائے گی بیٹیوں کی کی جائے گی بولو ہونا چاہیے کی نہیں جوہر سے بتاؤں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تب ہی تو ہم کو پوری سرکشہ ملے گی اور اس کے ساتھ میری بہنوں میری بیٹیوں ہم یہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ سرکاری پدوں پر بھی کئی پدیں سے ہوتے ہیں جن میں سرکار لکتیاں کرتی ہے ان پدوں پر زیادہ تر لوگ زیادہ تر بھرتی ہوتی ہے یا نیوکتی ہوتی ہے تو پوروسکی ہوتی ہے اب ہم تیہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم پیتیس پرسینٹ نیوکتیاں میہلاوں کی ہوگی میہلاوں کی بولو ہونا چاہیے کی نہیں جتنی بھی نامینیٹیٹ پوسٹ ہیں ان پر بہنوں کو بھی نیوکتی کروں گا تاکہ بہنیں آگے بڑھے ارے ایلڈر مین کیا بھل ایلڈر مین کیوں ہونا چاہیے ایلڈر بھومین کیوں نہیں ہونا چاہیے مہلا کو کیوں آگے نہیں آنا چاہیے اور اس لیے ایلڈر مین کی نیوکتیوں میں آپ کی نیوکتیاں کر کے بہنوں کو ٹھیک پرتنیتو دینے کا کام کریں گے بولو ٹھیک ہے کی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہن اور بیٹی کو سسکت بنانے کے لیے بہتر سکھا بہن اور بیٹیوں کو دینی ہوگی میری بہنوں میں نے پریاس کیا کہ بیٹی کو لادلی لکش بھی بناوں کیونکہ بیٹیاں کم چنم لیتی تھی اور لادلی لکش بھی ہو جنب ہے بیٹیوں کے پڑھائی کی جواب داری بھی اب ماما اٹھاتا ہے بیٹیاں بات بھی پاس کر کے چھٹپی میں جائے تو پئیسا ملتا ہے آٹ بھی پاس کر کے نومی میں جائے تو پئیسا ملتا ہے گیار بھی میں چھے اجار بار بھی میں چھے اجار کالیج میں ساڑے بار اجار کالیج پاس کرے تو پھر سالے بارہ ہجار لیکن آج میری لادلی بہنوں میری بات دھان سے سن لینا آج تمہارا بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بھانجیوں کے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ لادلی بہناؤ اپنی بیٹیوں کی پڑھائی نسلک کرواؤں گا فری میں کرواؤں گا ان کی فیز تمہارا ماما بھروائے گا ماما ممی باپا نہیں بھروائیں گے کون بھروائے گا ارے کون بھروائے گا فیز جو اور سے بولو کون بھروائے گا ان کی فیز ماما بھروائے گا تاکہ بیٹیوں کی بھی پڑھائی ٹھیک سے ہو سکے اور ایک بات اور سنو میری بہنوں ایک بات اور دھان سے سننا اگر بہنوں کو ان کی تکلیفیں دور کرنی ہے ان کے درد دور کرنی ہے ان کی پریسانی دور کرنی ہے ان کی مجبوری دور کرنی ہے تو ایک کام اور کرنا پڑے گا بہنوں کو آرثک روپ سے سسکت بنانا پڑے گا آرثک روپ سے سسکت دیکھو میری بہنوں اگر پیسہ پاس میں ہوتا ہے تو دنیا پوچھتی ہے بولو صحیح بات ہے کی نہیں آرہ سب بہنوں بتاؤ صحیح بات ہے کی نہیں پیسہ پاس میں ہوتا ہے تو دنیا پوچھتی ہے گھر میں بھی اجت ہوتی ہے آتمندسواس بھی بڑھتا ہے بولو بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا پیچھے تک بولو بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا اور اس لیے میری لادلی بہناؤ تمہارا دکھ دور کرنی تمہاری مجبوری دور کرنی ارے میری گریب دہنا ہزار روپیہ کی ضرورت بھی پڑھ جائے تو ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا پیسے مانگنے پڑتے تھے اور کئی بار ہاتھ پھیلانے کے بعد بھی پیسے کی بیوستانی ہوتی تھی اور جب پیسے کی بیوستانی نہ ہو تو من میں تکلیف ہوتی ہے کی نہیں بتاؤ ارے من میں تکلیف ہوتی ہے کی نہیں من میں تکلیف ہوتی تھی آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور وہی آنسو پینے کا میرا سنکلف ہے میری بہنوں تمہارے آنسو پی جاؤں گا تمہاری تکلیف ہے پی جاؤں گا تمہارے دکھ پی جاؤں گا تمہارے درد پی جاؤں گا اور اس لئے ہم نے یوجنا بنائی مکہ منتری لادلی بہنہ یوجنا جس میں بہنوں کے کھاتے میں ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ آنا شروع ہو گئے بولو ایک ہزار روپیہ مہینہ آ رہے ہیں ہاتھ اڑا کے بتاؤ بتاؤ کیسی یوجنا ہے میری بہنوں یہ ایک ہزار روپیہ آنے کے بعد تم نے اپنی جندگی میں بدلاؤں محسوس کیا ہوگا اب گھر میں بھی زیادہ عجت ہوتی ہوگی صحیح بات ہے کی نہیں ارے بول کا بتاؤں صحیح ہے کی نہیں ساسو جی بھی پیار سے بولتی ہوگی بہو پیسہ آگے کی نہیں آئے اور پتی دیب بھی اب عجت سے بولتے ہوں گے پتی دیب بھی کہتے ہوں گے پپو کی ممی پیسہ آگے کی نہیں آگے بولو صحیح بات ہے کی نہیں جو اور سے بولو ارے میری بہنوں میری آنکھوں میں تو حسو آ جاتے جب میں دیکھتا ہوں کئی بہنوں نے اس پیسے سے اپنی نئی جنگی شروع کی ایک بہن مجھے ملی کل جھا بوا میں اُتنے کہا ماما بھائیہ میں تو کلے کا ٹھیلہ لگا رہی ہوں ایک ہزار روپیہ مجھے مل گئے ایک نے سلائی مسین خرید لی کپڑا سینے کا کام کر رہی ہے کئی بہنوں نے اپنے کام دھندے شروع کر دیئے اُن کی جنگی بدل گئی دیکھو پانی بھی لارلی بہنوں کا سواگت کر رہا ہے تالیا بجاؤ جارا پانی بھی اپنا سواگت کر رہا ہے تو لارلی بہنوں کے ایک ہزار روپیہ نہیں اپنی جنگی بدلنے کا کام کیا ہے بولو کیا ہے کی نہیں پیچھے تک بولو کیا ہے کی نہیں میری بہنوں لیکنیا میں رکوں گا نہیں یہ دھان رکھنا میری بات دھان سے سننا سب بہنے سن رہی ہیں مجھے بولو سب بہنے سن رہی ہیں تو سنو اور سسکت کرنا ہے کیونکہ پیسہ کیونکہ پیسہ نہیں ہے پیسہ اجد بھی ہے اجد پیسہ سممان بھی ہے اور اس لئے میری بہنوں میں نے تمہیں کیول پیسہ نہیں دیا میں نے تمہارا سممان تمہیں لوٹ آیا ہے تمہارا مان تمہیں لوٹ آیا ہے تمہاری سان لوٹ آنے کی کام کیا ہے اور آگے میری بات دھان سے سننا میرا سنکلب ہے کہ مدھ پردیس میں ہر بہن کی آمدانی بڑھا کے کم سے کم دس آجار روپیہ مینہ کروں گا کتنی کروں گا کتنی کروں گا دس آجار روپیہ مینہ یا لگ پتی دیدیاں آگے بیٹھئے جو آجیب کامیسن کے تحت کئی طرح کے کام کر رہی ہے اور ان کی آمدانی دس آجار روپیہ مینہ تک ہو گئی ہے میری بہنہ تم میں سے ہر ایک دس آجار روپیہ کمائے اس کا انتجام تمہارا بھائی کرے گا اس کا انتجام تمہارا بھائی کرے گا اور اس لیے آج یہ فیضہ کر رہے ہیں کہ لادلی بہنہ جتنی بھی ہے وہ سب لادلی بہنہ آجیب کامیسن کے انترگت آئے گی نئے کام دھندے شروع کرنے کے لیے ان کو بینک لون دے گا اور بھی آج بھائیہ بھروائے گا کے بل دو پرسنٹ دینا پڑے گا پانچ سال میں لادلی بہنہوں کو لگ پتی بنانا یہ میرا لکھش ہے لگ پتی بنانا یہ میرا لکھش ہے تاکہ بہنوں کی گریبی دور ہو جائے بہنوں کی مجبوری دور ہو جائے بہنوں کی پریشانی دور ہو جائے اور ان کی جندگی میں بھی آنند آئے بولو یہ بات صحیح ہے کی نہیں تو میں جو کروں گا اس میں ساتھ دو گی سب بہنوں بتاؤں ساتھ دو گی تو آجیب کامیسن کے انترگت ہم کو آنا ہے میری بہنوں اسٹریٹ بینڈر یوڈنا مکھ منتری پتوکریتا یوڈنا کے انترگت بھی جیرو پرسینٹ بھی آج پر تم کو چھوٹے چھوٹے کام بھندے کے لیے پیسہ ملے گا لون ملے گا میں پردھان منتری جی کو دھنیواد دیتا ہوں اسٹریٹ بینڈر یوڈنا کے لیے مدرہ بینک یوڈنا کے لیے عدود پردھان منتری ہے نرینر مہدی جی جو سسکتی کرن کے لیے کام کر رہے ہیں بہنوں کے اس کو اور آگے بڑھانے کا کام کریں گے لیکن کیبال اتنے ہی نہیں بہنیں اگر کوئی سمپتی بہنوں کے نام پہ خریدی جائے گی بیٹیوں کے نام پہ خریدی جائے گی تو اس نام سلک کیبال ایک پرسینٹ لگے گا بھائی کے نام پہ زیادہ لگے گا بہن کے نام پہ کیبال ایک پرسینٹ میں چاہتا ہوں میری بہنوں مکان دکان سمپتی تمہارے نام سے بھی خریدی جائے تاکہ تم بھی سمپتی کی مالک بن سکتے اس پہ جو اور سے تعلیم بجاؤ سب اور یہ کام میں نے شروع کر دیا ہے ایسے کئی قدم اٹھائیں گے بہن اگر ادھو چھوٹا موٹا چلانا چاہے گی ان کی پوری مدد کریں گے انڈسٹریل سٹیٹ میں ان کے لیے پلات بھی آرکشت کریں گے تاکہ بہن کی آمدانی بڑھ سکے لیکن اس سمیں تین چار پریسانی میری بہنوں نے مجھے بتائی ایک تو کئی جگہ میری بہنیں آتی ہیں زہر میں رہنے والی بہنیں بھی گاؤں میں رہنے والی بہنیں بھی وہ مجھے کہتی ہے بھائیہ ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے بتاؤ میری بہنوں سب کے پاس مکان ہونا چاہیے کی نہیں ارے جوہر سے بتاؤ میں اکیلا بولوں تم سب مل کے بولوں ہونا چاہیے کی نہیں رہنے کی جمین ہونا چاہیے کی نہیں تو آج سننے نا رکشہ بندھن کا سنکل وہ بہنیں جن کے پاس رہنے کی جمین نہیں ہے رہنے کا پلات نہیں ہے گاؤں میں بھی ان کو فریمے پلات